آئیے دوستو چائے کے ساتھ کھانے والا ناشتہ آج ہم بنا کر ریڈی کریں گے وہ بھی انسٹنٹ گھر کے سمان سے فٹا فٹ دوستو آج ہم بچی ہوئی سبجی کے ساتھ ٹی ٹائم کے لیے سنیکس بنا کر ریڈی کریں گے اس کے لیے ہم نے جو بچی ہوئی رات کی علو کی سبجی تھی اس میں میں نے تھوڑا سا سویہبین کا آٹا ملا لیا اور اس میں میں نے ایک پیاج ملا کر ہم نے نمک مرچی مسائلے لگا لیے اور جو ہمارا آٹا بچا ہوا تھا جو ہم روٹی بنا تھے اس کے لیے آٹا بچا ہوا تھا وہ لے لیا اور اس کی ہم نے ایک روٹی بنا لی اس طرح سے بڑی وڑی اب ہم جو سمان ہم نے اس میں لگایا علو کا مسائلہ پیاج اسے ہمیں اس طرح سے روڑ کریں گے ٹائٹ روڑ کرنا دوستو آپ نے ایک بار اس ریسپی کو کھا کر دیکھئے دوستو آپ سبھی پوہے جہاں اپما سویر کے ناشتے میں بنانا بھول جائیں گے اسی ہی بنائیں گے انسٹنٹ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اس طرح سے ہم موڑ لیں گے بہت ہی ٹیسٹی لگتا دوستو چائے کے ساتھ کافی کے ساتھ اور ہیلتھی بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے ایک بار آپ بھی اپنے گھر پر اسے انجوائی کیجئے اور جو ہماری رات کی بچی ہوئی چیز ہے اب وہ بھی ویسٹ نہیں ہوگی اب ہم اس طرح سے ایک چاکو لے لیں گے اس طرح سے سائیڈ سے ہم کٹ کر نکال لیں گے اس کے بعد ہم دھیرے دھیرے اس کے ویجز کٹ لیں گے دھیرے دھیرے کٹنا دوستو آپ نے اس طرح سے جلد یہ دیکھئے کتنے اچھے رولنگ ہوئی ہے اس طرح سے ہم نے سبھی کو کٹ کر نکال لیں گے آئیے دوستو اب ہم سبھی کو اس طرح سے پرائی کر لیں گے یہ لیجئے دوستو ہمارے چائے کے ساتھ کھانے کا ناشتہ تیار ہے آپ بھی اپنے گھر پر جلد سے جلدی کافی جا چائے بنائیے اور اس ریسپی کا لطف اٹھائیے بچی ہوئی سبجی رات کی اور بچے ہوئے چپاتی کے آٹے سے ہم نے اس ناشتے کا روپ دیا دوستو بہت ہی ٹیسٹی اور لاجباب ہے آپ بھی اس ریسپی کو جرور ایک بار میرے کہنے پر ٹرائی کیجئے اور ہمیں کومنٹ کیجئے ڈو لائک شیئر کومنٹ اور سسکرائب نب جو تھوم شیف چینل تھنکس پور وچنگ